بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم کے پکے کے تمام نرسنگ ایسپائر سٹوڈنٹ کے ساتھ کے پکے میں پی ایچ ایس اے اور پی جی سی این کے ایٹا نرسنگ انٹری ٹیسٹ سمری شیئر کر رہے ہیں تمام سٹوڈنٹ کی انفرمیشن کے لیے ان کو بتا دیں کہ یہ کے پکے میں فرس ٹائم ہے کہ بی ایسن جنیرک نرسنگ فور یئرز ڈگری پروگرام کے ایڈمیشن پبلک سیکٹر میں ہو رہے ہیں اور اس کے لیے نرسنگ انٹری ٹیسٹ ایٹا کی جانب سے کنڈکٹ ہوا اس ویڈیو میں ہم آپ کو پی ایچ ایس اے پرویجنل ہیلتھ سروسیز اکیڈمی پشاور اور پی جی سی این پوسٹ گریجویٹ کالج آف نرسنگ پشاور کے مطالق بھی بتائیں گے کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے اور ٹوٹل کتنی سیٹس ہیں پی ایچ ایس اے اور پی جی سی این دونوں میں اب ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ ایٹا نرسنگ انٹری ٹیسٹ 2020 ٹیسٹ ریزلٹ سمری شیئر کر رہے ہیں جس کو آپ اپنے سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ہی ہم آپ کو ایکسپلینیشن کے ساتھ سمجھاتے بھی ہیں پی ایچ ایس اے اینڈ پی جی سی این ریزلٹ سمری ٹوٹل ریجسٹر کینڈیڈیٹس فائف تھاؤزنڈ نائن ہنڈر تھرٹی نائن پی ایچ ایس اے اور پی جی سی این میں ٹوٹل پانچ ہزار نو سو انتالیس سٹوڈنٹ نے اپلائے کیا تھا پی ایچ ایس اے میں ٹوٹل سیٹ فور بی ایس این جنیرک نرسنگ فائف ہنڈر ففٹی ہے اور پی جی سی این میں ٹوٹل سیٹ 25 ہے اور اس کے لیے فائف تھاؤزنڈ نائن ہنڈر تھرٹی نائن سٹوڈنٹ نے اپلائے کیا تھا اب ہم آپ کے ساتھ کے پی کے نرسنگ انٹری ٹیس کا پرسنٹیج شیئر کر رہے ہیں کہ کتنے سٹوڈنٹ نے انٹری ٹیس میں کتنا پرسنٹیج حاصل کیا ہے نمبر 1 90 پرسنٹیج اور اباؤ نمبر آف کینڈیڈیٹ 0 یعنی کسی بھی سٹوڈنٹ نے انٹری ٹیس میں 90 پرسنٹیج مارکز حاصل نہیں کیے نمبر 2 80 to 89.99 پرسنٹیج 4 یعنی صرف چار سٹوڈنٹ نے انٹری ٹیس میں 80 سے لے کر 88.99 پرسنٹیج حاصل کیا نمبر 3 70 to 79.99 پرسنٹیج 85 سٹوڈنٹ 70 سے لے کر 79.99 حاصل کرنے والے سٹوڈنٹ کی تعداد 85 رہی نمبر 4 60 to 69.99 پرسنٹیج حاصل کرنے والے سٹوڈنٹ کی تعداد 201 رہی نمبر 5 50 to 59.99 پرسنٹیج حاصل کرنے والے سٹوڈنٹ کی تعداد 316 رہی نمبر 6 40 to 49.99 پرسنٹیج حاصل کرنے والے سٹوڈنٹ کی تعداد 567 رہی نمبر 7 30 to 39.99 پرسنٹیج حاصل کرنے والے سٹوڈنٹ کی تعداد 1770 رہی نمبر 8 below 30 پرسنٹیج مارکس لینے والے سٹوڈنٹ کی تعداد 2151 رہی نمبر 9 UFM یا جن کا کسی بھی ریزن سے پیپر کینسل کیا گیا ان سٹوڈنٹ کی ٹوٹل تعداد 4 رہی نمبر 10 absent سٹوڈنٹ کی تعداد 841 رہی نمبر 11 total APA سٹوڈنٹ کی تعداد 5098 رہی یعنی 5098 سٹوڈنٹ نے انٹری ٹیسٹ دیا تو یہ تھی ریزرٹ سمری PHS سے اور PGCN دونوں کے لیے PHS سے پرویجنل ہیلت سرسیز اکیڈمی کی کمپلیٹ میرٹلیس 6 جنوری 2021 کو ایٹا کے افیشل ویب سائٹ پر ڈسپلی کی جائے گی اور یہ افیشل ایناؤسمنٹ ایٹا کی جانب سے کی گئی ہے اب ہم آپ کے ساتھ ٹوپ ٹین پوزیشن ہولڈر کے رول نمبر نیم اور فادر نیم اور اپٹین مارس اور کس بورڈ سے سٹوڈنٹ نے فیسی کی ہوئی ہے وہ شیئر کر رہے ہیں یہ تمام ڈیٹیل آپ اپنے سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں رول نمبر 04139 نیم عادل خان فادر نیم عبدالوکیل اپٹین مارس 81 بورڈ محمد عادل خان نے ایٹا نرسنگ ٹیس میں پہلی پوزیشن 81 نمبر لے کے حاصل کی رول نمبر 10433 نیم عویس احمد فادر نیم سعید احمد مارس اپٹین 81 بورڈ دیر لوور دیر لوور کے عویس احمد نے بھی 81 نمبر حاصل کر کے کے پی کے ایٹا نرسنگ ٹیس میں پہلی پوزیشن حاصل کی رول نمبر 02351 نیم عطا الرحمان فادر نیم عمر زیب اپٹین مارس 80 بورڈ دیر اپر نے دوسری پوزیشن حاصل کی رول نمبر 02988 نیم محمد غزنفر نور فادر نیم نور اسلام خان اپٹین مارس 80 بورڈ بنو بنو سے تعلق رکھنے والے محمد غزنفر نور نے 80 نمبر حاصل کر کے ان کو بھی دوسری پوزیشن حاصل رہی باقی 6 سٹوڈنٹ جن کی ڈیٹیل آپ اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں انہوں نے 79 مارس حاصل کر کے 3rd پوزیشن حاصل کی اور 2 سٹوڈنٹ نے 78 نمبر حاصل کر کے 4 پوزیشن حاصل کی اور اوورال ٹوپ 10 سٹوڈنٹ میں رہے اب بات کرتے ہیں پی ایچ ایس اے اور پی جی سی این کے ڈیفرنس کے بارے میں پرویجنل ہیلتھ سرسیز اکیڈمی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ KPK کے تمام نو نرسنگ انسٹوڈیشن کے ایڈمیشن اور تمام معاملات سنبھالے اور اس کے ساتھ ہی پبلک ہیلتھ انسٹوڈیشن کے تمام معاملات بھی پی ایچ ایس اے پرویجنل ہیلتھ سرسیز اکیڈمی پشاور کے ہی انڈر آتے ہیں پرویجنل ہیلتھ سرسیز اکیڈمی پشاور سپروائزری باڈی ہے KPK کے تمام گورنمنٹ نرسنگ انسٹیٹوشن اور پبلک ہیلتھ انسٹیٹوشن کے لیے PHSA میں ٹوٹل 700 ایمپلوئیز کام کرتے ہیں اور PHSA کانسٹیٹوینٹ نیٹورک میں یعنی PHSA کے بنیادی ارکین میں پوس گریجویٹ کالج آف نرسنگ 1 پوس گریجویٹ پیرامیڈک انسٹیٹوٹ 1 سکول آف نرسنگ 10 پیرامیڈک انسٹیٹوٹ 4 پبلک ہیلتھ سکول 4 ڈسٹک ہیلتھ ڈویلپمنٹ سینٹر 5 ہے اور یہ تمام PHSA پرویجنل ہیلتھ سروسیز اکیڈمی پشاور کے پارٹس ہیں یا بنیادی ارکین ہے یا ان ہی سے PHSA بنا ہے اور ان تمام کو ریگولیٹ PHSA ہی کرتا ہے اور تمام معاملات بھی PHSA کے زیمے ہی ہیں اور اسی لیے PHSA پرویجنل ہیلتھ سروسیز اکیڈمی پشاور کے انڈر نو گورنمنٹ نرسنگ کالجز میں ٹوٹل بی ایس این جنیرک نرسنگ کے لیے اس سے پہلے ڈپلومہ نرسنگ پروگرام ہو رہا تھا جس کو 2018 میں کلوز کر دیا گیا تھا اور 2018 سے لے کر اب تک KPK میں پبلک نرسنگ انسٹیٹوشن میں کوئی ایڈمیشن نہیں ہوئے اور یہ فرس ٹائم ہے بی ایس این جنیرک نرسنگ کے ایڈمیشن کا KPK میں اب بات کرتے ہیں پی جی سی این پوسٹ گریجویٹ کالج آف نرسنگ پشاور کے بارے میں جیسے کہ پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ پی ایچ ایسے کانسٹیٹوینٹ پارٹ ہے پی جی سی این اور پوسٹ گریجویٹ کالج آف نرسنگ پشاور 2018 سے پہلے بھی ڈگری پروگرام آفر کر رہا تھا اسی لیے پوسٹ گریجویٹ کالج آف نرسنگ میں ایڈمیشن کے لیے صرف 25 سیٹس ہیں اور ان سیٹ پر ایڈمیشن کے لیے ایڈمیشن کائٹیریہ چینج ہے تمام سٹوڈنٹ کو یہ بھی بتا دیں کہ پی جی سی این پوسٹ گریجویٹ کالج آف نرسنگ خود ریگولیٹری آثورٹی ہے ایڈمیشن کے لیے پوسٹ گریجویٹ کالج آف نرسنگ پشاور میں ایڈمیشن کے لیے ویٹ ایج فارمولا 10% مارس میٹرک کے ہیں اور 40% مارس ایف ایسے کے ہیں اور 50% مارس انٹری ٹیس کے ہیں جنڈر کی پرسنٹیج 90% فیمیل کوٹا ہے اور 10% میل کوٹا ہے تمام سٹوڈنٹ کو بتا دیں کہ پی ایچ ایسے کے 550 سیٹس ہیں اور پی جی سی این کے 25 سیٹس ہیں یہی مینڈ ڈیفرنس ہیں ان دونوں میں اور دوسرا مینڈ ڈیفرنس بھی ہم نے آپ کو اسی ویڈیو میں بتایا کہ پی ایچ ایسے پرویجنل ہیلس سرسیز ایکیڈمی ریگولیٹری آثورٹی ہے کے پی کے تمام نرسنگ انسٹیٹوشن کے لیے جبکہ پی جی سی این پوسٹ گریجویٹ کالج آف نرسنگ کانسٹیٹوینٹ پارٹ ہے پی ایچ ایسے کا ہم امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ایسے کی کمپلیٹ میریٹ لیسٹ ایٹا کی اوفیشل ویب سائٹ پر ڈسپلی کر دی جائے گی اور جیسے ہی اوفیشل میریٹ لیسٹ ڈسپلی کی جائے گی کمپلیٹ ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے ایم فرنمیٹیو رہی ہوگی ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ضرور پریس کریں تک آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک ٹائم پر پہنچ سکیں ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ